بھائی یہ اتنا بڑا سیٹ بنا لیا بغیر ہوسٹ کے سیٹ کیسا لگتا ہے عجیب ہے اٹلیس آپ لوگ کو یہ تو ہونا چاہیے تھا کہ آپ مجھے بلا رہے ہیں مجھے واپس کلنک جاننا ہوتا ہے آپ کا ہوسٹ ہی جائم پہ نہیں ہے میں پندرہ منٹ کی اور ورننگ دے رہی ہوں اس کے بعد میں چلی جاؤں گا اگر آپ کے ہوسٹ نہیں آئے تو آپ لوگ کیا پوچھ رہے تھے کہ ان کو تھا مجھ سے سوال کرنے تھے آپ کیا بھائی آپ ادھر آئیں سرہا ادھر آئیں آپ کیا کرتے ہیں مزبہ یہ کون ہے بلالوں میں نے یہاں بیٹھیں اور کیا آپ لوگ میرے چاہی تو پھلوائیں پہلے اپنے ہوسٹ کو ٹائم صحیح بتاتے بیٹھ جاؤ بھائی آئیں آپ سے بات کر لیتی ہوں کیا دکھانا تھا آپ نے آپ نے کہا تھا سکن دکھانی ہے سکن دکھانی ہے میری شادی قریب ہے نا جی اچھا ٹھیک ہے اور بالوں کا بھی تھوڑا مسئلہ ہے میرا ہاں ہاں تو تقریباً تین سے چار رشتے آئیں وہ اسی وجہ سے چلے گئے واپسی تو ابھی جو ایک رشتہ آئے آپ کی پہلی شادی ہو رہی ہے جی جی اچھا اچھا آپ کیا کرتے ہیں اس ٹیم میں میں ایسا ٹرانسپورٹ دیکھتا ہوں یہاں پر اچھا جی ڈریپر وغیرہ کا گاری وغیرہ اچھا اگر آپ مجھے کوپی پینسل دا دے نا تو میں آپ کو کچھ لکھ کے دے دوں گی وہ کریم لگا لیں آپ مجھے نہیں لگتا آپ لیزر وغیرہ یا اور کسی چیز کے اوپر جائیں گے آپ میں کریم ہی لکھ کے دے دوں گی یہ حسن روزانہ اس نے مجھے آتے ہیں بس میں آنے والے ہوں گے میرے خیال سے یہ آپ کی ٹرانسپورٹ کیسی ہے آپ نے ایک گاڑی بھیجی ہوں نہیں لینے کیلئے نہیں ایک چلی وہ اپنے ٹرانسپورٹ میں ہی آتے ہیں وہ جب بھی میں کبھی اپنے سیٹ پہ لیٹ نہیں پہنچی ہے ایسے کہ ویٹ کر رہا ہوں گیسٹ عجیب آپ کی شادی ہو جائے گی بھائی بس آپ دعا کریں آپ دعا کریں اور جو ہے مجھے لکھے دیتے ہیں کوئی کیونکہ میں اکثر میں نے سنا ہے آپ کے بارے میں بہت زیادہ کہ ماشاءاللہ سے آپ بہت تو آپ کو کس نے مشورہ دیا تھا کیونکہ میں بہت زیادہ کے لیے میرے پاس بس پتہ کلاتا ہوں بس پتہ کلاتا ہوں بس پتہ کلاتا ہوں تم لوگ کے اور دو تین لوگ تھے نا مجھے آپ سے پوچھنا تھا میرے بالوں میں ہیر لاؤس بہت ہوتا ہے فرز بہت ہوتا ہے پلیز مجھے کچھ سجیسٹ کریں آپ سب سے پہلے اپنا وائٹمین دی چیک کرو کیا ہے آپ کو بہت سنا ہے مائے ٹھائرڈ کی کوئی حسن buys بتا دی چیسٹ ہوں بس کلاتا ہوں بس کلاتا ہوں پلیش شاہستا جی سب سے ٹھائرڈ بے مجھے پیچھے کھا گیا آپ کو ڈھونے آپ نے دکان لگا لیا ہے شایسا جی یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا مطلب آپ یہاں سے کب نکل کے بھاگے ہیں یہ میرا جڑوہ بھائی ہے اتنا غصہ رہا تھا حسن مجھے کیوں کیوں بلا کہ میں آدھے گھنٹسی سے آتی ہوں ارے میں تو آپ کے انتظار کر رہا تھا یہ پنیا والے سیٹ پہ کیسے آپ چاہتے ہیں میں بلکل چھیک ہوں آپ کیسے ہیں میں بہت اچھا ہوں ہمیشہ کی طرح اب تو میں بلکل ہیپو کریٹ ہو رہی ہوں اس وقت کیونکہ میں اس سے پہلے جب آپ کی ٹیم سے مزبا سے ان کو بتا دیں کہ میں بہت دیر سے غصہ کر رہی تھی آپ پہ آپ کے ٹرانسپورٹ والے کو آپ کے ٹرانسپورٹ والے کو بھی میں نے بولا کہ آپ گاڑی کیسی بھیجتے ہیں جب تک وہ گاڑی لے کر نہیں آئی آپ ایک کام کریں آپ بیٹھے اچھے لگ رہے ہیں تھانکیو آپ بیٹھے میں نے اس لیے تعریف کی کہ آپ میری فوراں تعریف کریں آپ بیٹھے نا بندہ کوئی پروگرام کے رولز ہوتے ہیں اچھے آپ بیٹھے تو اچھا آپ بیٹھے میں آپ کا ایک دھماکے دار سا انٹرو دیتا ہوں اب یہ اٹیفیشیلیٹی نہیں نہیں اب ہو گئی نا میں یہی تو چاہ رہا تھا میں چاہ رہا تھا کہ آپ بیٹھے اور پھر میں آپ کا ایک سب تک اچھا رہے کہ میں پیچھے جاؤں اور پھر میں ہستے میں ہوں نہیں نہیں آپ کے سامنے دوں میں میں وہ آدمی نہیں جو شرماج ہوں اچھے not at all ٹھیک ہے آپ دیکھیں میں انٹرو کیسا دیتا ہوں خواتینوں حضرات ہم سب کی کوئی نے کوئی کہانی ہوتی ہے ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کی کہانی کچھ پھیکی ہوگی کچھ ایسے ہوں گے جن کی کہانی بہت مزیدار ہوگی اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کہانیاں بہت انسپریشنل ہوتے ہیں میرے ساتھ آج ایک ایسی شخصیت موجود ہیں انہوں نے کیا نہیں کیا اپنا کریئر شروع کیا پھر ایز اوی جے کام کیا ایز اوی جے کام کیا ایز این ایکٹر کام کیا اپنے میڈیا کے کریئر کے پیک کے اوپر انہوں نے میڈیا کی انڈسٹری کو کچھ دیر کے لیے ہالٹ پہ رکھا اور جو ان کا پیشن تھا جو دوسرا پروفیشن تھا ایز ایکٹر ایز این ایسٹیٹک ڈاکٹر اس میں قدم رکھا اور پھر اس میں بھی بے پناہ کامیابی حاصل کی ان کی پرسنل زندگی میں بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے جب آپ ان کی کہانی سنتے ہیں تو آپ ان کو اڈمائر کیے بغیر رہ نہیں سکتے تو آج ہم ان سے بہت ساری چیزوں کے بارے میں بہت کچھ جانیں گے بکوز شیس سمبڈی جب وہ بات کرنا شروع کرتی ہیں تو باقی سب خاموشی سے صرف ان کی بات سنتے ہیں لیڈیز این جنٹلمن لیز گیوڈ اپ پور شاہستان لونی شاہستان لونی شاہستان لونی اگر نہیں مانتی تو میں آپ کے پروگرام میں آتی نہیں بہت دنوں سے بلکہ آپ نے لیڈ بلایا کافی ٹائم 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 آپ بزی اتنا ہوتی ہیں جیسے میں اپنے انٹرو میں کہہ رہا تھا ایز این آج ہی آپ نے شروع کیا ایک انٹرنشپ تھی پھر ایز ای ویجے نیوز کاسٹنگ بھی کی وہ تو میں انٹرو میں بتانے بھولیا میں شروع میں آپ نے توڑی خبریں بھی پڑھی پھر آپ نے شو کرنا شروع کر دیا پھر آپ نے نا صرف پاکستان کے ہر بڑے ایکٹر آرٹس کا انٹرو کیا بلکہ سرحد پار شارو خان تک کا انٹرو کیا کسی کو آپ نے نہیں چھوڑا and then at the peak of your career you just said کہ okay I want to pursue medicine and aesthetic aesthetic medicine what would it be aesthetic medicine regenerative medicine regenerative medicine I mean what are you and how have you managed to challenges ہونا آپ نے آپ کو چیلنج نہیں دیں گے life میں تو پھر آپ آپ کو تیسٹ کر نہیں نہیں but what do you now when you look back at your journey آپ زیادہ کس چیز سے ریلیٹ کرتے ہیں who is شایستہ لودی ابھی تو اور بہت ساری چیزیں کرنی ہیں you never know اس میں میں آج سے زیادہ کامیاب ہوں تو لیکن بے سکری شایستہ ایک دوکٹر ہے اور شایستہ ایک تیوی پسنالیٹی بھی ہے لیکن میں آپ کو زیادہ ریلیٹ اس سکر سکتے as a doctor when you were on television and آپ کا بڑا لما گیارہ سال آپ نے morning show کیا اس میں challenges بھی ہے اور میں آپ کا انٹیو دیکھ رہا تھا اس میں آپ نے کہا کہ at times you were not yourself not content کے کے جو content ہم کرنے ہیں اس کو بتر بھی کیا جاثتے آپ نے کوشش بھی کی ھین now when you look back at your journey اور وہ jتائم تھا now are you like that foi جو ہی اچھا تھا آج کل کے جو ہو رہے ہیں شوز اور ہوتنگ ہو رہے ہیں اب میں اس فیز میں ہوں مجھے لگتا ہے جیسے آپ ایک کتاب ہوتی ہے اس کو آپ ایک فیز میں پڑھتے ہیں وہ ڈیفرنٹ لگتی ہے آپ آج سے دستال بعد پڑھیں گے اس کو آپ ڈیفرنٹ کنسیف کرتے ہیں بکوز افدی چینج اور ایوالز جو آپ ہو رہے ہوتے ہیں تو میں آپ ان ساری چیزوں کو اون کرتے ہوں مجھے لگتا ہے کہ وہ مورنگ شوز اس میں ایک جیسے آپ شو کرتے ہیں جوب ساتیسفیکشن جوتی ہے آپ پچاس منٹ کگر شو کرتے ہیں تو اس میں اگر ٹوینٹی منٹس کی بھی جوب ساتیسفیکشن ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے باقی ٹھرٹی منٹس چلتا ہے تو اسی طرح میرا بھی دیا کہ اگر پانچ دن شوز کی اس میں اگر ایک یا دو شو بھی سہی کر لیے یا وہ کر لیا کہ آپ نے کوئی سوشل میسیج دے دیا یا جو آپ کہنا چاہتے تھے وہ کہہ دیا یا آپ جو ہیں وہ اس وقت بن گئے تو ٹھیک ہے گروئنگ آپ تین بہنوں کی اکلوتی تین بھائیوں کی صوری بھائیوں کی گروئنگ آپ تین بھائیوں کی اکلوتی بہن آپ جی but you said کہ ہمیشہ آپ کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پیرنس کی طرف سے اسپیشلی مدر کی طرف سے بھائیوں پر فوکس تھوڑا زیادہ ہے صرف مدر نہیں پوری ہماری فیملی ہی زرہ مل ڈومینیٹنگ ہے اور ملو رینٹڈ ہے پوری فیملی تو میرے سوال یہ تھا کہ اس طرح کی سیچویشن میں جس کو لگے کہ یار یوں میرے مدر ہے موڈر ہے اور موڈر ہے اور موڈر ہے ایک بچی کا نکلنا اور پھر ایکسیل کرنا اور میڈیا جیسی فیلد میں آ جانا جبکہ آپ نے کہا کہ یور شائے تو یہ کیسے ہوا آم پرابلی دیکھیں جہاں تھوڑا سا ریبیلیس آپ جاتے ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ اینرڈی ہوتی ہے اور آپ کو ہوتا ہے کہ نہیں میں اپنے آپ کو پروف کروں کہ میں ان میں سے کم نہیں ہوں تو شاید وہ والی انرڈی آگئی تھی پھر میرے فادر نے میرے اپنے بھائیوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا ہر چیز میں تو اممہ کی طرف سے ابھی بھی تھوڑا سا فیرزن زاہر ہے بچوں کو باقی ملتا ہے لیکن that's okay یہ بھی میں انجوائے کرتے ہوں ملتا ہے